بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین اس ویڈیو میں ہم پنجاب کے سرکاری ملازمین کے حوالے سے دو اہم خبریں شیئر کریں گے سرکاری ملازمین کے لئے آج کی اہم خبریں وزیراعلا پنجاب کا احسن اور عملی اقدام پنجاب حکومت کا سرکاری محکموں کے حوالے سے اہم فیصلہ پنجاب حکومت کا سرکاری محکموں کا ڈانچہ تبدیل کرنے کا فیصلہ پنجاب حکومت نے سرکاری محکموں سے گریڈ سترہ سمیت مختلف اسامیاں ختم کر دی جائیں گی گریڈ سترہ کی سپریٹینڈنٹ کی اسامی ختم کر دی جائے گی گریڈ سترہ کی پرائیویٹ سیکٹری کی اسامی بھی ختم ہوگی گریڈ سولہ کی اسسٹنٹ کی اسامی بھی ختم ہوگی سپریٹینڈنٹ اور پرائیویٹ سیکٹری اسسٹنٹ کی جبکہ ڈیٹا مینجر کی اسامی تخلیق ہوگی جونئر کلرک اور سینئر کلرک کی اسامی ختم کر کے ڈیٹا آفیسر کی اسامی تخلیق ہوگی ڈاک رائیڈر کی اسامی ختم کر دی جائے گی چوکدار اور نائب کاسد کے لیے نجی شعبہ سے عملہ لیا جائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے معذور افراد کی فلاح و پیبود کے لیے جامع منصوبہ بندی اور سہولیات کی فراہمی کے لیے عملی اقدام محکمہ سوشل ویل فیر پنجاب کے ساتھ ریجسٹرڈ تمام معذور افراد کو بلا سود کرزا جات، ماون آلات، فنی تعلیم، مہانہ وظائف، نوکریاں تمام امارتوں میں داخلے کے لیے قابل استعمال راستے، ریم، قابل استعمال ٹوائلٹ اور لفٹ پبلک ٹرانسپورٹ، بشمول بس، ٹرین، ہوائی جہاز وغیرہ میں قرائوں میں رائد جیسی سہولیات فرام کرنے کے لیے افراد باہم معذوری کی ریجسٹریشن کرنے کا فیصلہ پہلے سے ریجسٹرڈ افراد باہم معذوری پورٹل پر اپنے قواہف کا درست اندراج یقینی بنوائیں غیر ریجسٹرڈ افراد باہم معذوری پورٹل پر خود کو ریجسٹر کروا کر اپنا معذوری سرٹیفکیٹ بنوائیں جیسٹرڈ